اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بات کروں گی کرونا وائرس کے حوالے سے ابھی ہم نیوز دیکھ رہے تھے تو اس میں بتا رہے تھے کہ کرونا وائرس پاکستان میں اب کافی زیادہ جو ہے اپنی جڑے مضبوط کر رہا ہے اور یہاں پہ کافی نیو کیسیز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں تقریباً اکیس پیشنٹس جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ زیر علاج ہیں اور سیند بلوچستان وغیرہ نے تو جو ہے چھوٹیاں بڑھا دی ہیں صرف کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تو کرونا وائرس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ پینک نہیں ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک اب سیٹویشن آ چکی ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدبیر کو فالو کریں نہ کہ پینک کی صورتحال جو ہے وہ کریئٹ کریں یہ عام جو فلو ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی فلو ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے اور اس میں جو اس کی علامات ہیں وہ بلکل وہی ہیں جو دوسری سمٹمز ہیں اور یہ چودہ دن کے بعد اس کو ریکنائز کی جا سکتا ہے اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ کرونا وائرس اس وقت کس پیشنٹ میں ہے اور ہمیں اس سے کس طرح بچنا ہے ہم اسے صرف اس صورت میں بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو پرسنل ہائیجین ہے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھیں اپنے ہاتھ اچھی طرح سے صاف رکھیں اپنے ہاتھوں کو جب بھی واش کریں تو ان کو سوپ کے ساتھ 20 سے 25 سیکنڈ تک کے لیے اچھی طرح سے واش کریں اسی سے یہ ہے کہ جو جراسیم ہیں وہ مر جائیں گے جب بھی کفنگ کریں تو ان کو اپنے ہاتھ پر ڈائریکٹ نہ کریں بلکہ ایلبو کے اوپر کریں جو بھی نزلہ زکام سے متاثرہ افراد ہیں وہ یہ اس طرح کے ماسک لازمی پہنے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کیونکہ جو ان کے ریسپیریٹری ڈروپلٹس ہیں انہی کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ آگے پاسون ہوتی ہے تو یہ ماسک ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ اپنے ساتھ سینٹائزر رکھیں جب بھی باہر کئی موف کریں تو اپنے ہاتھ بار بار اسے صاف کرتے رہیں میر پروڈکٹس کو بہت اچھے طریقے سے پکا کر کھائیں کیونکہ یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں اور پھر انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں اور صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں آمین سم آمین